یوٹیوب کا ٹک ٹاک کو چیلنج ویڈیو سٹریمنگ ویب سائٹ یوٹیوب نے مقبور ترین اپلیکیشن ٹک ٹاک کے ساتھ اپنا مقابلہ تیز ہونے کے بعد اپنے پلیٹ فارم پر شارٹ ویڈیوز بنانے والوں کو ادائیگیوں کی نئی پولیسی کا اعلان کیا ہے خبر سائدارے رویٹرز کے مطابق گوگل کی سٹریمنگ سرویس یوٹیوب نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ اپنے ویڈیو فیچر شورٹ پر اشتہارات متعارف کرا رہی ہے جن کی آمدن کا پنتالیس فیصد ویڈیو بنانے والوں کو ملے گا ماضی رہے کہ یوٹیوب پہلے ہی سے ویڈیو بنانے والوں کریئٹرز کو آمدن کا پچپن فیصد ادا کر رہی ہے جبکہ مقبول ترین شورٹ ویڈیو اپلیکیشن ٹک ٹاک نے ویڈیوز بنانے والوں کیلئے مہانہ ایک ارب ڈالرز کا وجہ مختص کیا ہے یا سٹیلسٹ کرس کولنز جو اب یوٹیوب کریئٹر بھی ہیں انہوں نے شورٹس کی آمدن بھی شراکت کی پیشکش پر یوٹیوب کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے پر ایٹ فارم پر لوگ اپنی پندرہ فیس سیکنڈ کی ویڈیوز کے ذریعے مقبول ہونے کی جائری متوجہ ہیں جو بہت اچھا ہے لیکن یوٹیوب میں مختلف انداز اختیار کر رہا ہے وہ تخلیق کاروں کو متعدد فارمیٹس میں ہواد تیار کرنے میں مدد فرام کر رہی ہے واضح رہے گے گزشتہ تین برسے ویڈیو اپلیکیشن ٹک ٹک کے ساتھ یوٹیوب کا مقابلہ چل رہا ہے اور اس مقابلے کی فضاء میں یوٹیوب نے دوہزار اکیس کے واخر میں ساٹھ سیکنڈز دورانیے کی ویڈیو کے لیے شارٹس کا فیچر متعارف کریا تھا جس کے ناظرین کی تعداد اب مہانہ ڈیرڈ عرب تک پہنچ چکی ہے یوٹیوب شارٹس کیا ہیں گوگل کی ملکیتی ویڈیو ویب سائٹ یوٹیوب کے شارٹس کو مارچ دوہزار اکیس میں امریکہ میں متعارف کرایا گیا تھا یہ لپ سنگنگ ویڈیو کے مقبور پر فارم ٹک ٹک ہی کی طرح کی ایک اپلیکیشن ہے جہاں ویڈیو کی صورت میں کانٹینٹ اپلوڈ کرنے والے یوزر ساؤنڈ اور میوزی کے ساتھ ساٹھ سیکنڈ دورانیے کی مختصر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں